مکہ مکرمہ ہمیں دعوت کرنے کا موقع ملے اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے جب انسان یہاں بات کرتا ہے تو بہت بڑی بات ہے اللہ معاف کر اگر میرے موہ سے کوئی ایسی چیز مکلے بھر ایسا لگتا ہے کہ اللہ نے نبیوں کی جو نبیوں کا کام تھا ہم سب کو اس سے جوڑ دیا کیونکہ سب سے زیادہ اللہ نے کوئی چیز کو مقبولیت دی ہے تو وہ دعوت کو دی ہے دعوت ایک ایسی چیز ہے جو دنیا کی کونے کونے میں مشہور ہے ہمارے تبلیغ کے جب جاتے ہیں ہر انسان ہر کونے میں جماعت کو جانتا ہے ایسے ایسے ملکوں میں جاتے ہیں جہاں پہ لینڈویج کا اتنا بڑا بیریر ہے جہاں پہ ان جنرل بات کرنا کتنا مشکل ہو جاتا ہے لیکن اللہ نے جماعت کو وہاں پہنچایا ہے دعوت کو وہاں پہنچایا ہے تو اس سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ دعوت اللہ کی سب سے پسندیدہ چیز ہے اللہ اسے قیامت تک چلائے گا چاہے آج وہ میرے ذریعے ہو آپ کے ذریعے ہو آپ کے ذریعے ہو ہر انسان کے ہم سب کی ذمہ ہے دعوت کا کام ہم کو ایسا لگتا ہے اچھا کون دعوت کا کام سرے گا کوئی مولانا کرے کوئی علماء کرے ہم ہمیشہ کہتے ہیں مجھے تو نہیں پتا ہے کوئی فتوہ پوچھتا ہے مفتی ساب سے پوچھا مجھے نہیں پتا مجھے بہت کو پوچھتا ہے اس کا میں نے کہا میرے حضبن ہے میں مفتی مجھے مجھے بہت پوچھنا پڑے گا تو یہ سارے چیزیں جو ہم نولیج دیتے ہیں لیکن میں جو بات کرنے آئی ہوں میں اس عہدے سے ہم بات کرنے نہیں آئی ہوں یا میں اپنے آپ کو اس لائق بھی نہیں سمجھتی کہ میں کسی کو دین سکھا ہوں کیونکہ میں خود سیکھ رہی ہوں میں خود میں آپ سے بہت آپ لوگ تو ماشاءاللہ سے اتنے سال سے وہ کہتے ہیں چھوٹا مو بڑی بات چھوٹا مو بڑی بات ہو جاتے ہیں کہ میں آپ لوگوں کو بتاؤں لیکن اللہ نے شاید یہاں آکے میری لئے آج کا دن رکھا تھا کہ میں یہاں بیٹھ کے اتنے حاجیوں کو بتاؤں گی کیونکہ حاجی کو ایسے ہی قبول اور مقبول اللہ کی نظر میں اب وہاں پہ ان کی ساتھ آپ دعوت کا کام کرو تو کتنی بڑی بات ہو جاتے ہیں کہ آپ آئے آج ہم سب یہاں جمع ہوئے صرف صرف اللہ کی جو نظبت ہے ہماری وہ صرف دین کی ہے وہ اللہ کی وہ اسلام کی ہے اور کوئی یہاں پہ کسی کو کسی سے کوئی گرض نہیں ہم سب یہاں پہ جب آتے ہیں ہم حج عمرہ کرتے ہیں ہمارا پورا ذہن ہوتا ہے کہ ہم یہ کرے پھر ہمیں کوئی سمجھ میں نہیں آتا ہے ہے نا دنیا کی کوئی چیز ہمیں اتنی اچھی نہیں لگتی یا لوگ اتنی اچھی نہیں لگتے جب ہم یہاں آتے ہیں ہم صرف اپنی ذات کے لیے آتے ہیں تو میں یہاں پہ جو بات کروں گی صرف میرے زندگی کا جو چینج ہونا ہے جو لوگوں نے دیکھا ہے کچھ لوگوں کو میں نے انسپائر کیا ہے جیسے میں کچھ لوگوں